موسیقی ہیلمٹ کا استعمال دونوں سیٹر یعنی رائیڈر اور رائیڈر کے پیچھے بیٹھنے والی سواری ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان کا چالان ہوگا آج کے پروگرام ٹوپ سٹوری میں آپ اپنے گھر بیٹھے بہت ساری معلومات لے سکتے ہیں کہ شہر لاہور میں ہیلمٹ سے متعلق کیا ہو رہا ہے آئیے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں میکلور روڈ پر اور یہ روڈ جو ہے لکشمی چوک سے مال روڈ کی جانب جاتی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی پیو کا چوک ہے اور یہاں پر ٹرافک وارڈنز ٹرافک اہلکار کھڑے ہیں جو کہ شہریوں کو یہاں پر روک رہے ہیں ان شہریوں کو ان موٹرسائیکل سوار شہریوں کو جن کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے ناظرین ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر شہریوں کو روکے چالان کیا جا رہا ہے یا پھر ان کا روڈ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے وہ موٹرسائیکل سوار جن کے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں اور وہ خواتین جو پیچھے بیٹھی تو ہیں لیکن انہوں نے ہیلمٹ کا استعمال ابھی تک شروع نہیں کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا روڈ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے یعنی ان کو بغیر ہیلمٹ کے مال روڈ پر چھڑنے کی فرمیشن نہیں ہے یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور ٹرافک وارڈن سے جانتے ہیں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے اسلام علیکم سر اچھا سر یہ میکلورورٹ پہ ہم کرنے ہیں پیچھے جی پیو ہے تھوڑا سا انفرمیشن ان ناظرین کے لیے جو گھر بیٹھے ہیں یہاں پھر دراصل ہو کیا رہا ہے آپ ان کا روٹ ڈائیورٹ کر رہے ہیں یا پھر بقائدہ چالان کر رہے ہیں اور وہ رائٹر جن کے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں اور ان کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے سٹوری کیا ہے کہانی کیا ہے اصل میں مہم اس طرح ہے کہ جیسے ہائی گوٹ کے یہ آرڈرز ہیں اور جناب سیٹیو صاحب کے یہ آرڈرز ہیں کہ جو بھی پہلے ہماری کمپین سل دی رہی ہے جو سنگل ہیلمٹ مطلب کوئی بھی رائٹر ہے موٹر بائی کے اوپر وہ سنگل ہیلمٹ کا ہم نے اس کو کمپلائنس کروای ہے اور ابھی جو ہے یہ مطلب جو سیکنڈ پیسنجر بیٹھا ہوتا ہے سواری بیٹھی ہوتی ہے سیکنڈ رائٹر ہے اس کے اوپر یہ چل رہی ہے ان کو پہلے مطلب سلسلہ چلتا رہا اب یہ ہے کہ اس کے اوپر چلان ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین جو ہیں وہ جو ساتھ سفر کر رہی ہیں دیکھیں روڈ کی اوپر جو بھی سفر کر رہا ہے جب اللہ ناگرے کوئی ایکسرینڈ ہوگا تو اس میں ظاہر ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اس میں انجرڈ ہوں گے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اووینس کے ساتھ ساتھ جو سینئر افسران کے جو ہیں وہ احکامات ہیں یعنی اب جو ڈویلپمنٹ ہلمٹ والی احکامات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں موٹسیکل بیٹھے دونوں حضرات کو یا خواتینوں حضرات کو اب پرچی دی جارہی ہے چالان کی جی بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے کسی تفریق کہ آپ مرد ہیں خاتون ہیں جی کوشش ہماری یہی ہے بلکل جو ہے وہ لوگ کے ساتھ ایک ہی قسم کا جو ہے وہ سلوک اور طریقہ جو ہے کانون کے مطابق وہ امپلیمنٹیشن کی کوشش کی جا رہی ہے میسیج دوئے دیجئے جو لوگ اس وقت گھر بیٹھے ہیں اور انہوں نے لاہور کی کسی بھی شہرہ پر سفر کرنا ہے موٹسیکل پر تو آپ کتنے کا چالان کریں گے کیا سلسلہ کیا ہوگا اب یہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ چالان سے وہ بچے اپنے مارکٹ جا کے اپنا ہیلمٹ خریدیں اور دیکھیں جب کوئی چیز کانون لا بن جاتی ہے تو اس میں کوئی آگے سے آرگمرٹس نہیں ہوتے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے کانون کی آپ نے بات کیے دو کانون کے ارخوالے ہیں جو کہ وہ جا رہے ہیں نہ تو ان کے پاس ہیلمٹ ہے پر سیٹر کے پاس بھی نہیں تھا اور سیکنڈ سیٹر کے پاس بھی نہیں تھا اور دونوں وکیل تھے تو یہ تو ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات ہیں اور وکیل جو ہیں وہ خود احکامات نہیں مان رہے دیکھیں نا یہ تو جو وقال آگ کی کمیونٹی ہے ہمارے وہ بھی جو ہیں وہ دو سباب ہیں سارے ہم سب کو یہ کی میسیج دیں گے کہ آپ کانونی اپنی رسپیکٹ کا بھی خیال کیجئے آپ کانون کی دیکھیں ہم نے بھی یونیفارم ڈالا ہوا ہے ان کا یونیفارم بھی کانون کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے تو کوشش ہوگی جو پڑا لکھا بندہ اس طرح کی وائلیشن نہ کرے جو illiterate لوگ ہیں ان کو بھی ہم ویرنس دے رہے ہیں میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے حلکار لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگ آپ کے حکمات نہیں مان رہے دو موٹسائیکل کو روکا گیا تھا اس کے علاوہ جو لائرز سے دونوں موٹسائیکل پر بیٹھے تھے ان کو روکا گیا تھا بات نہیں مانی رکے نہیں ہیں آپ کے اشارے پر اس کا جواب دیکھیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹرافیکل لو ہے اور اس میں بلکل اپنے آپ کو سیو رکھے اور دوسرے شہری کو سیو رکھے ایسا نہیں ہے کہ اسے کو پکڑے یا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے وہ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو سیو رکھنا ہے ان کو سیو رکھنا ہے اور پورے کانونی طریقے سے اور اگر یہاں سے کوئی بھاگ جاتا ہے کوئی رکھتا نہیں ہے تو تو وائرلیس جو ہے وہ میسیجز کر کے آگے انفرم کر دیا جاتا ہے یعنی آپ ایک سیگنل پر بچائیں گے دوسرے سیگنل پر نہیں بچائیں گے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیملی ہے ہم ان کی پرائیویسی نہیں وائلیٹ کریں گے ان سے نہیں بات کریں گے یہاں پر دو نوجوان ہیں ایک کے پاس ہیلمٹ تھا ایک کے پاس نہیں تھا سر آپ سے بات کر سکتے ہیں ہیلمٹ کے حوالے سے جو احکامات ہیں ابھی آپ کو روکا گیا ہے کیوں روکا گیا ہیلمٹ کے پیچھے والے کی ہیلمٹ کے وجہ سے روکا گیا آپ کے پاس تو تھا پیچھے والے آپ کے بھائی تھے ہمسائے تھے دوست تھے کس طرح سے بیٹھے موٹر سائیکل گاڑی کا مسئلہ تھا وہ مکینک تھا وہ سامنی والی شوپ پہ تو اس مہ لینے کے لئے گئے تھے یہ پھر مسئلہ ہو جائے گا چالان تو پھر رائیڈر کا ہوگا جس کی موٹر سائیکل ہے چلیں جیسے ان کی مرضی کوئی بھی نہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں پہنے کے جا رہا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظر ہم آگے چلتے ہیں اور تمام اپ ڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھتے ہیں آگے کی طرف کیا ہو رہا ہے آئے چل کے دیکھتے ہیں ناظر اس وقت ایکزیکٹ یہ جی پی او چوک ہے اور یہی سے یہ حکامات جاری کیے گئے ہیں جسٹس اور ریول جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے جو ہیلمٹ کی پاسداری ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کا آرڈر جاری کیا ہے اور یہ ذمہ داری ٹرافک پولیس کو دی گئی ہے کہ وہ اس قانون کے اوپر عمل درامت کروائیں اب تین سے لے کر چار دہائیاں گزر چکی ہیں اور یہ ایک جو شامل ہے کہ جو رائیڈر ہے اور رائیڈر کی پیچھے والی جو سواری ہے یہ قانون پہلے سے موجود ہے لیکن اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتا کبھی بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اور وہ ذرا برہم ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم ہیلمٹ پہن رہے ہیں یعنی رائیڈر جو ہے ہیلمٹ پہن رہا ہے پیچھے والی سواری جو ہے وہ کیوں ہیلمٹ پہنے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمپلیمنٹیشن کتنا بڑا ہے کتنا ایمپلیمنٹ کروایا ہے ٹرافک پولیس نے یہ ایک اساملی کو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ابھی تک آپ کا چلان ہوا پیچھے والی جو سواری ہے اس کے اوپر ہیلمٹ نہ پہنے یہ ضروری نہیں ہے چونکہ ویسے بھی یہ لانگ ڈرائیڈ کے لیے ضروری ہے لوکل آپ اس کے ہیلمٹ سے ڈسٹر بھی ہوتے آپ کو پتا ہے آپ کون سے روڈ پہ ابھی جانے والے ہیں مال روڈ پہ انٹر ہونے لگا اس کو کراس کروں گا آپ کو پتا ہے کہ مال روڈ کے اوپر کتنی سختی ہے اور وارڈنز کی تعدادہ کتنی زیادہ ہے آپ کا چلان ہو سکتا ہے جی بالکل پتا ہے لیکن ہم اس کو جسٹ کراس کر رہے ہیں چلیے چھیک ہے ناظرین یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی تک جو ٹرافک پولیس ہے وہ سیکنڈ رائیڈر کو ہیلمٹ پہنانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے یعنی کہ آپ جتنا مرضی چالان کر لیں جو سیکنڈ رائیڈر کے بیچے بیٹھی والی سواری ہے وہ ابھی تک پوری طرح سے اس بات کو حضم نہیں کر سکی ہے کہ یہ قانون کی وائلیشن ہے اور ہم نے پیچھے بیٹھنا ہے تو ہیلمٹ پہننا ہے آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا چالان ہوا ہے پیچھے والی جو سواری ہے اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے اس ایک دام کو کیسا دیکھتے ہیں آپ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا نہیں ہوا پیچھے والی سواری کو ہیلمٹ پہننا چاہیے میرے ساتھ سے تو نہیں پہننا چاہیے آپ کے حساب سے پہننا چاہیے سیف تو ہے لیکن پہننا چاہیے تنگ کرنے والی بات ہے اب ایک بندہ ایک لے رہا ہے دوسرا کب کیسے لے گا جس کے آٹھ دہزار پیس سیلری ہے وہ جا رہے آ رہے چلی یہ ہے یہ ایک لوگوں کا ریسپونس ہے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں دوسرے سگنل کی طرف وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں ناظرین ہم دوسرے سگنل پہ آ گئے ہیں یہاں پہ ٹرافیک پولیس اہلکار بھی ہیں ذرا ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کا رجھان آج کس طرح کی کیمپین جا رہی ہے کیمپین میں تیزی ہے سستی ہے کمپین میں کافی تیزی ہے جو لیڈیز ہیں ان کو ہم چلان دے رہے ہیں لیکن بعض پوائنٹ پہ لیڈیز پرابلم بھی پیدا کر رہے ہیں کیا پرابلم لیڈیز کیا کہتی ہیں پہننا نہیں چاہتی پھر ہم نے ہمارے بچے ہیں ساتھ ہمارے ڈبٹا لیا ہوا ہے ہم نے ہی ہلوٹ پہننا ہے جب وہ جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے یا پھر جو نہیں پہن رہا ہے ہیلوٹ آپ دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں ان کو چلان چلان بلکل دے رہے ہیں چلان ہو گئے ابھی تک بتائیں گے تین بجے میں آیا ہوں تقریبا پونہ کینٹہ ہویا چار پانچ چلان کر لیے چار پانچ جو ہیلوٹ نہیں پہنے جنہوں نے ہیلوٹ نہیں پہنا ان کی تعداد تو تین چلان سے بہت زیادہ ہے کاروی آپ کے سامنے ہوگی یہ شروع کر دیا انہوں نے تین چلان کیے ہیں اسی سگنل پہ اگر میں کھڑی رہوں اور آپ کو گنوا ہوں کیونکہ ایک سگنل بند ہوتا ہے تو کتنے بغیر ہیلوٹ والے سیکنڈ رائیڈر ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ڈس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس یعنی کہ میں نے بیس سیکنڈ کی کاؤنٹنگ کیے ہیں اور بیس سی رائیڈرز مجھے ملے ہیں انکلوڈنگ سیکنڈ رائیڈر جن کے پاس ہلمٹ نہیں تھا اور بیس سیکنڈ میں اگر میں بیس رائیڈرز کو کاؤنٹ کر رہی ہوں جن کے پاس ہلمٹ نہیں تھا تو یہاں پر جو ٹرافک اہلکار ہیں جن کی جیوٹی چھے بجے شروع ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی تک صرف چار شلان کیے بہت ہی ایک مجھے اچھی فیملی ملی ہے اور ان کی میسیز نے بھی ہلمٹ پہنے آپ سے بات کرنا میں دل سے چاہ رہی ہوں جی کیسے ہیں آپ مجھے ملیں جس کی فیملی نے جو قانون ہے اس کی پاسداری کی ہے تو ہلمٹ کب خریدا تھا آپ نے ہلمٹ تو ہم نے تقریباً یہ اسی عفتے میں خریدا رہا کیسا لگ رہے آپ کو قانون کیونکہ آپ ہیں ایک خاتون جو کہ قانون کا احترام کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے وہ خواتین جو نہیں پہننا چاہتی ہیں ہلمٹ ان کو میسیج دیں ہاں جی میرا میسیج یہ ہے کہ سب کو پہننا چاہیے قانون کی پابندی کرنے کی اچھا لیکن ایک اور سیفٹی جو بائک ہے وہ دو لوگوں کے بیٹھنے کی سواری ہے لیکن آپ بچوں کو بٹھا کے ان کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے لئے بھی ہلمٹ لے لیں گے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے ایک اور رائیڈر ہیں جنہوں نے دونوں نے آپ بہت کم لوگ ہیں جو کہ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں آپ ان میں سے وہ پرومننٹ لوگ ہیں جنہوں نے قانون کی پاسداری کی ہے تو کیا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ سیکنڈ رائیڈر بھی ہلمٹ پہنے سے صرف چالان سے بچنے کے لئے کی اپنی سیفٹی کے لئے چالان سے بچنے کے لئے بھی اور اپنی سیفٹی بھی ہے جو لوگ نہیں پہن رہے ہلمٹ ان کو کیا پیغام دیں گے پہنا چاہیے رولز فولو کرنے چاہیے ہمارے لئے ہوتے ہیں رولز ٹرافک پولیس کی کیمپین کیسے لگ رہے ہیں سست ہے ٹرافک نہیں سہی سہیے دھڑا دھڑا چالان ہو رہے ہیں یا کم چالان ہو رہے ہیں زیادہ چالان ہو رہے ہیں اس لئے لوگ پہننا اب شروع ہو جائیں گے پہلے تو زیادہ لوگوں کو پہلے ویڈنس ہی رہے سیکنڈ رائیڈر کو بھی آیا آپ پتہ لگ گیا تو بہت شکریہ بہت شکریہ تھنکیو سو بچ یہ دو رائیڈر ہیں اور دونوں کا چالان ہوا ہے ان سے پوچھیں گے ہم کہ دونوں سر دونوں کا چالان کیا ہے اپنے ایک نے ہلمٹ پہنا ہوا تھا ایک نے پہنا ایک نے پہنے ایک نے نہیں ایک نے نہیں پہنا تھا اس کا چلفائیں نہیں دے لیا تو پیچھے والے رائیڈر نے کیوں نہیں پہنا ہلمٹ اب کیا کہیں حکومتی ایسی آگیا لیکس کافی جا رہے چچلان نہیں کیا میرے سامنے تین چار گئے ہیں جو ہاتھ لگ گئے اس کا چالان جی ایسے ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چالان کرنے کا سلسلہ بہت سلو ہے کسی کا چالان کیا جا رہا ہے اور کسی کا نہیں سب کا کرے نا ایسا ہی بات ہے سب کا چالان کیا جائے کسی کا کیا جا رہا ہے کسی کا نہیں کیا جا رہا یہ ہے جو کہ ہائٹ کوٹ کے حکمات ہیں ان کے اوپر اتنی سوس روی سے امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو بیس سیکنڈ میں بیس رائیڈرز گنوائے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا اور ابھی تک صرف اور صرف تین بجل سے اب تک صرف اور صرف چار لوگوں کا چالان کیا ہے اور ہماری یہاں پہ موجودگی کی وجہ سے جو چالان ہے اس میں تھوڑا سا اس کی رفتار بے تیزی آئی ہے اسلام علیکم میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی ابھی موٹر سائیکل نہیں لی ہے جی میم بلکل ابھی ابھی لے کے آئے ہیں موٹر سائیکل نہیں لینے پر آپ کو مبارک بات جی تینکیو میم بلکل اور چلان کٹوانے پر پھر میں آپ کو کیا کہوں میر بانی فرماتے ہیں اگر آپ نہ چلان کراتے تو میر بانی تھی تو انکل آپ کی سیفٹی ہے نا آپ نے تو ہیلمٹ نہیں بہنا پیسے اتنے تھے کہ جتنے موٹر سائیکل نہیں لے لی ہے جی پلکل بہت زیادہ ہیں اچھا اب یہ آپ کو میسیج دیں گے آپ کی موٹر سائیکل جو آپ نے اتنی مہنگی تو اس کے ساتھ ہلمٹ فری ہونا چاہیے جی میڈا مانس نے نام سے کہا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں ہلمٹ نہیں دیتے تو یہ ایک law پاس کروانا نہیں چاہیے لا ہونا چاہیے کامز کم اتنی مہنگی موٹر سائیکل دے رہے ہیں تو ہمیں ہلمٹ بھی موٹر سائیکل کی اتنی قیمت ہے یہ ون تھرٹین ایک لاک تیس ہزار تیرہ ہزار ایک لاک تیرہ ہزار تو اس کے ساتھ ہلمٹ تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے ایک لاک تیرہ ہزار کی ایک موٹر سائیکل انہوں نے ابھی ابھی لی ہے یہ ان کے کاغذ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپر بھی نہیں انہوں نے اتارے ہیں اور ان کا ابھی چلان ہوئے پہلا چلان ہوئے یہ ان کا کیونکہ یہ ابھی ابھی موٹر سائیکل لے کر آئے ہیں تو یہ چیز کے ہلمٹ جو ہے اس کی اس کے اوپر بھی ایک قانون ہونا چاہیے کہ جو موٹر سائیکل کمپنی ایک لاک تیرہ ہزار کی موٹر سائیکل بیچ رہی ہے وہ موٹسائیگل کے ساتھ ہیلمٹ بھی جو کمپلیمنٹری ہیلمٹ ہے وہ دے تو ابھی ابھی انہوں نے لیا ہے یہ اپنا ہونڈا ونٹو فائیو اور یہ ان کا پہلا چالان ہے ایک میسیج دے ذرا کہ ہیلمٹ پہنا چاہیے یہ نہیں نہیں میڈم پہنا ضروری ہے لیکن ابھی یہ جس لو ہم لے کے آئے تھے اس لیے اگر تھوڑا سا ہم ٹائم دے دیتے تو میر بانی تھی گورنمنٹ کے بھی آپ لوگوں کے بھی سب بھی بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے ناظرین مال روڈ کے ایک اور انٹری پوائنٹ پہ میں موجود ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گنگا رام ہوسپیٹل سے یہاں تک ایک سڑک آ رہی ہے اور یہ سڑک جو ہے یہ مال روڈ کی طرف جائے گی اور اس طرف مال روڈ شروع ہو جائے گا اب ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر بھی وارڈنز کھڑے ہونے چاہیے تاکہ یہاں سے جو مال روڈ کی طرف موٹسائیکل والے جائیں اور جنہوں نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو ان کو بتایا جائے کہ کانون کتنا سخت ہو چکا ہے اور مال روڈ تو کیا لہور کی کسی بھی سڑک کے اوپر اگر آپ موٹسائیکل پر چلا رہے ہیں موٹسائیکل چلا رہے ہیں تو کتنا ضروری ہے ہیلمٹ پہننا اب یہاں پر تو مجھے کوئی ٹرافک وارڈن نظر نہیں آ رہا ہے اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہن رکھا تو وہ اس سڑک سے بہت سانی سے چلا جائے گا چالان ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے گا لیکن اس چوک کے اوپر جو اگزیکٹ مال روڈ ہے وہاں پہ مجھے وارڈن نظر آ رہے ہیں جو کہ چالان بھی کر رہے ہیں اور وہ کافی وہاں پہ بحث و مبائثہ بھی چل رہا ہے بریک کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہماری نمائندے بھی ہمیں جوائن کریں گے ایس پی سیٹی بھی ہمیں جوائن کریں گے اور وارڈن سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا چل رہا ہے عدالت نے کہا ہے کہ عدالت کی حکم کے اوپر منوان منوان جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن ہونا چاہیے تو کیا منوان ایمپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس نے سلسلہ بتانے کا آپ کو جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد کہیں مجھوائیے ہمارے ساتھ رہیے